یہ ہے وقت میڈیا مجھ کو میرے بعد زمانہ ڈھونڈے گا تیر نگاہیں ناز نشانہ ڈھونڈے گا جی ہاں ہم بات کر رہے ہیں آواز کی دنیا کے بیتاج بادشاہ شائنشاہ ترنم عظیم گلوکار یعنی قائق محمد رفی صاحب کی چودہ دسمبر انیس سو چوبیس کو امریسر کے پاس کوٹلا سلطان سنگھ میں محمد رفی صاحب کی پیدائش ہوئی بات تیس جولائی انیس سو اسی کی ہے جب فلم آس پاس کے نگمے شام کیوں اداس ہے اے دوس مکمل کرنے کے بعد رفی صاحب نے سنگیتکار لکشمی کان پیارے لال سے کہا کیا میں جا سکتا ہوں جسے سن کر وہ حیران ہو گئے کیونکہ اس سے پہلے رفی صاحب نے ان سے کبھی اس طرح اجازت نہیں مانگی تھی اگلے دن اکھتیس جولائی انیس سو اسی کو انہیں دل کا دورہ پڑا اور وہ اس دنیا سے رخصت ہو گئے جس دن رفی صاحب کا انتقال ہوا وہ جمعہ کا دن تھا رمضان کا مہینہ تھا اور ممبئی میں تیز بارش ہو رہی تھی اور لگ بگ دس ہزار لوگ جنازے میں شامل تھے رفی صاحب بچپن میں اپنے بڑے بھائی کی نائی کی دکان پر گنگناتے رہے تھے ایک دن ایک فقیر مانگتا ہوا گاتا ہوا وہاں سے نکلا تو رفی صاحب نے اس کی نکل کی تو فقیر نے دعا دی کہ ایک دن تو بہت بڑا گائک بنے گا رفی صاحب کے بچپن کا نام فیکو تھا جی ہاں دوستو محمد رفی صاحب نے لاہور میں موسکی کی تعلیم عبدالواحد علی خان صاحب سے لی جبکہ کلاسیکی موسکی کی تعلیم انہوں نے جناب گلام علی خان صاحب سے لی رفی صاحب کے بڑے بھائی حامد ان کی حوصلہ افضائی کرتے رہتے تھے ایک دن وہ اس زمانے کے مشہور گائک جناب کل سہگل صاحب کی پروگرام میں رفی صاحب کو لے گئے پروگرام شروع ہی ہونے والا تھا کہ وہ ایک سٹیش شو تھا وہاں لائٹ چلی گئی یا مائی خراب ہوا جس کی وجہ سے کل سہگل صاحب نے پروگرام میں گانے سے منع کر دیا تب رفی صاحب کے بڑے بھائی نے پروگرام کے کنوینر سے گزارش کی کہ میرا بھائی بہت اچھا گاتا ہے اسے موقع دیجئے کنوینر نے ان کی گزارش کو قبول کیا تب پہلی بار رفی صاحب نے تیرہ سال کی عمر میں اپنا پہلا نگمہ اسٹیش پہ پیش کیا آرڈینس یعنی کہ شائکین کے درمیان بیٹھے سنگیتکار شام سندر کو ان کا گانا اچھا لگا اور انہوں نے ممبئی آنے کی دعوت دی شام سندر کے سنگیت میں اپنا پہلا گانا زینت بیگم کے ساتھ فلم گلو بلوچ جو ایک پنجابی فلم تھی اس میں رفی صاحب نے گایا انیس سو چوالیس میں نوشات صاحب کی موسکی میں رفی صاحب اپنا پہلا ہندی گانا ہندوستان کے ہم ہیں فلم پہلے آپ کے لئے گایا تھا سال انیس سوڑنچاس میں نوشات صاحب کے سنگیت میں فلم دولاری کے گیت سوہانی رات ڈھل چکی کے سریعے ان کے لئے کامیابی کے دروازے کھل گئے دلیب کمار ہوں دیوہ نندھ ہوں شمی کپور ہوں ششی کپور ہوں راجندر کمار راج کمار جیسے نامور ہیرو کی آواز کہے جانے والے رفی صاحب اپنے طویل کیریئر میں تقریباً سات سو فلموں کے لئے چھبیس ہزار سے بھی زیادہ گیت گائے ہیں انیس سو ساٹھ میں فلم چودوی کا چان فلم فیر کا پہلا آواز انہیں ملا انیس سو پینسٹھ میں بھارت سرکان نے پادم شری سے انہیں نوازا اپنے کریئر میں چھے فلم فیر ایک نیشنل آواز پانے والے رفی صاحب نے اسامی کونکڑی پنجابی اڑیا ماراتھی بنگالی بھوچپوری کے ساتھ پارسی ڈچ سپینش اور انگلیش میں بھی گیت گائے ہیں محمد رفی جیسے نیک دل انسان کم ہی ہوتے ہیں وہ کبھی سنگیتکار سے یہ نہیں پوچھتے تھے کہ انہیں کتنے پیسے ملیں گی گیت گانے کے بس آتے تھے اور گیت گا کے چلے جاتے تھے کہا یہ جاتا ہے کہ کچھ کلاکاروں کے لیے تو انہوں نے فری میں گیت گائے ہیں یہ صرف ایک روپیہ لے کے بھی گیت گایا ہے صدی کے مہنائک کہے جانے والے امیتہ بچن صاحب کے ساتھ بھی انہوں نے گیت گایا ہے اس زمانے کے مشہور گائک جی ہاں اپنے چلبلے انداز کے لیے مشہور کشور کمار صاحب بھی ان کے گانے کے عاشق تھے جی ہاں کشور کمار کی کئی فلمیں ایسی ہیں جس میں خود رفی صاحب نے اپنی آواز دی ہے کیونکہ بھائی یہ گیت تو آپ ہی گا سکتے ہو ہماری بس کی بات نہیں محمد رفی صاحب نے حج بھی کیا اور ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ان کی دو بیویاں تھی ایک بیوی پارٹیشن کے ٹائم پاکستان چلی گئی لیکن وہ اپنے ملک سے پیار کرتے تھے اس لئے وہ ہندوستان میں ہی رہے دوسری بیوی سے جب انہوں نے شادی کی تو آخری سانس تک اس رشتے کو نبھایا دوستو وہ غریبوں کی مدد کرتے تھے جب ان کا انتقال ہو گیا تو ایک بڑا آدمی انتقال کے بعد آیا کہا کہ رفی صاحب کہاں ہیں تو ان کے گھر والوں نے کہا ان کا تو انتقال ہو گیا تو پیسے بھیج دیا کرتے تھے آج کے دور میں سیلفی کا زمانہ ہے کسی سٹار کے ساتھ آپ سیلفی لینا پسند کرتے ہیں اس زمانے آٹوگراف کا زمانہ تھا آٹوگراف تو آج بھی لیے جاتے لیکن اس زمانے میں آٹوگراف ہی بہت بڑی چیز ہوتی تھی ہندوستان کے باہر کسی ملک میں جب رفی صاحب اس تیش شو کر کے نکلے تھے تو شاید آپ میں سے بہت سے لوگوں کو یہ بات پتہ نہ ہو ان کے ساتھ مہندر کپور صاحب تھے رفی صاحب سے کسی نے کہا آٹوگراف دیجئے تب رفی صاحب اتنے معصوم آدمی تھے کہ انہوں نے مہندر کپور سے پوچھتا پنجابی میں یہ آٹوگراف کیا ہوتا ہے رفی صاحب کی لطا منگش کر سے انبن ہوئی وجہ کچھ اور نہیں صرف یہ تھی کہ لطا جی چاہتی تھی کہ جو گانا وہ گاتی ہیں یا کوئی بھی گائک گاتا ہے تو اس کی رویلٹی اسے ملے جبکہ رفی صاحب کہتے تھے کہ جب ہمیں مہندانہ مل گیا تو رویلٹی کی کیا ضرورت ہے دوستو صدی کے مہنائک امیتاب بچن جی نے ابھی کچھ دن پہلے محمد رفی صاحب کی زندگی پر ادھاریت ایک کتاب کا انیوگریشن کیا تب انہوں نے یہ کہا جس زمانے میں رفی صاحب گیت گاتے تھے اور الگ ایکٹر کے لئے الگ الگ آوازیں نکالتے تھے وہ بے مثال ہے کیونکہ وہ زمانہ ٹیکنک کا نہیں تھا آج ٹیکنک کا زمانہ ہے اگر کچھ آواز گاتے میں کچھ خرابی ہو جاتی تو اسے ٹھیک کیا جا سکتا ہے دوستو محمد رفی صاحب سے جڑی بہت سی باتیں ہیں جو ہم آئندہ بھی آپ سے کریں گے فیلحال جاتے جاتے ہم تو یہی کہیں گے ایک گیت انیس سو نبے میں آیا محمد عزیز صاحب نے اس میں آواز دی فلم تھی کروت اور اس کے وہ جو گیت تھا وہ ان کو خراج عقیدت تھا رفی صاحب کو اور اس کے بول تھے آپ نے بھی سنے ہوں گے نہ فنکار تجھ سا تیرے بعد آیا محمد رفی تو بہت یاد آیا سرو کی سریلی وہ پرواز تیری بہت خوبصورت تھی آواز تیری زمانے کو جس نے دیوانہ بنایا محمد رفی تو بہت یاد آیا تیرا غم اگرچہ بہت ہے پرانا تیرا غم اگرچہ بہت ہے پرانا تجھ سے ہم سے بچھڑے ہوا ایک زمانہ تیرا نام کوئی نہ بھول پایا محمد رفی تو بہت یاد آیا اجازت دیجئے دوستو وقت میڈیا کی طرف سے مہان گائک محمد رفی صاحب کو خراج عقیدت تھا